اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں بائیوز کے بارے میں کہ بائیوز کیا ہے بیسک انپوٹ آوٹپوٹ سسٹم تو اصل میں ہوتا کیا ہے یہ تو بغیر ٹائمز ہے کہ یہ چلیے شروع کرتے ہیں بائیوز کیا ہے بیسک انپوٹ آوٹپوٹ سسٹم اسے فل فارم اس کی جو ہے بیسک انپوٹ آوٹپوٹ سسٹم ہے بائیوز کو پیچھے چھوڑتے ہیں پہلے ایک ڈیلی لائف میں جو ہمارا کانسیپٹ ہے جو ہماری ایک 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 زیمپل ملے گی ہمیں جو کانسیپٹ اچھے طریقے سے بائیوز کا سمجھ میں آ جائے وہ لے کے چلتے ہیں تاکہ اس کا کانسیپٹ جو ہے آپ کے مائنڈ میں رہ جائے تو کیا ہے کہ مان لے مان لے کہ آپ بہت ہی بڑے ایک امیر آدمی ہیں بہت بڑے امیر آدمی ہیں تو آپ نے باڈی گارڈ آکے رکھا ہوا ہے تو وہ اس باڈی گارڈ کا کیا کام ہوگا کہ جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں فرض کرو ایک ہوتل میں کسی نے آپ کو بلایا ہے ایک ہوتل کے ایک کمرے میں تو آپ وہاں پر گئے ہیں تو آپ کے باڈی گارڈ کا کیا کام ہوگا وہ باڈی گارڈ کیا کرے گا کہ پہلے اس کمرے کو جا کے چیک کرے گا کہ کہیں کوئی کمرے کے اندر ایسی چیز تو نہیں ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے وہ دیکھے گا کمرے کے ہر حصے کو چیک کرے گا دیکھے گا کہ کمرہ ٹھیک ہے جتنے بھی جہاں پر آپ سٹے کرنے لگے ہو جس کمرے میں اس میں جہاں پر جو چیزیں اچھی فیسلیٹی پروائیڈ کر رہی ہیں مطلب کہ اگر ایسی لگا ہوئے تو اچھی پراپر ورکنگ کار رہا ہے جو واش روم آپ نے یوز کرنا ہے وہ پراپر ورک کار رہا ہے مطلب کہ وہ ٹھیک ہے بہتر ہے جس کمرے میں آپ نے رہنا ہے وہ اچھا ویل اور اچھا کمرہ ہے جو آپ کی پرسنیلٹی کو سوٹ کر رہا ہے تو اس باڈی گار کا کیا کام تھا کہ اس نے آپ کے انٹر ہونے سے پہلے سارے کے سارے کمرے کی ورکنگ کو دیکھا اس کو دیکھا کہ کمرہ آپ کے لائک ہے بھی کہ نہیں آپ اس میں رہ بھی سکتے ہو کہ نہیں یعنی کہ اس کے اندر کمرے کے اندر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ آپ کو کہیں نقصان تو نہیں پہنچائے گی اگر ٹھیک نہیں ہے تو ان کو ٹھیک کیا جائے تو بائیوس اصل میں کیا ہے اب آتے ہیں تو اصل میں یہ بائیوس ہی تھا یہ باڈی گار جو تھا یہ بائیوس ہی تھا کیا کرتا ہے وہ کہ وہ ساری چیزوں کو چیک آ رہا تھا پہلے آپ ہی آنے سے پہلے بالکل اسی طرح کمپیوٹر سسٹم کے اندر جب ہم نے ایک اپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کیا تو پروسیسر اگر فرض کریں جب بائیوس نہ بنا تو پروسیسر کیا کریں پروسیسر جب یہ اپریٹنگ سسٹم انسٹال ہو پروسیسر ہر ایک کمپوننٹ کو دیکھتا کمپیوٹر سسٹم کے کہ یہ پراپر ورکنگ بھی کار رہے ہیں یا نہیں تو اس طرح پروسیسر اگر ان چیزوں کو دیکھتا جب دیکھتا تو ٹائم لگ جانا تھا کافی ٹائم ہو جاتا کمپیوٹر کے آن ہونے میں تو ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے سافٹوئے بنایا ایک پروگرام بنایا وہ کیا کرتا تھا کہ جب بھی کمپیوٹر سسٹم جو ہے جب بھی کمپیوٹر سسٹم جو ہے آن ہوتا جب بھی کمپیوٹر سسٹم آن کیا جاتا تو بائیوز سافٹوئے کیا کرتا سارے کے سارے کمپیوٹر سسٹم کے کمپوننٹس کی ورکنگ کو چیک کرتا کہ یہ پراپر طریقے سے کام بھی کار رہے ہیں یا نہیں اگر پروسیسر کو پھر بتاتا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں پروسیس اچھے طریقے سے کام پر فارم کر رہے ہیں ان پر اپریٹنگ سسٹم کو لوڈ کیا جائے اور کام شروع کیا جائے بائیوز چیک کرتا ہر اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے کمپیوٹر سسٹم کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں تو کیا ہوتا پھر وان بائی وان ہر ایک کے اوپر جو ہے اپریٹنگ سسٹم لوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے یہ لوڈ ہوتا ہے کمپیوٹر ہمارا آن ہو جاتا ہے اور آن ہوتا ہی ہم اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہے بائیوز کہ بائیوز کیا ہے کہ کمپیوٹر سسٹم کے دیکھتا ہے دیکھ کر پروسیسر کو بتاتا ہے کہ یہ آپ پراپر رن کر رہے ہیں اب اس پر آپ کام کرنا شروع کر دیں پروسیسر کو بتاتا ہے یہ سارے کا سارا کام پرفارم کرتا ہے اور اپریٹنگ سسٹم جو ہم نے انسٹال کیا ہوتا ہے فرض کرو ہم نے ونڈو انسٹال کیا ہے تو ونڈو جو انسٹال ہوتی ہے اس سے پہلے جب ہم کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو ونڈو کے آن ہونے سے پہلے سسٹم کے جب آن ہوتا ہے تو پہلے بائیوس ورک کرتا ہے سافٹوئر ایسا ہے جو کہ ونڈو میں لگا دیا گیا کہ وہ بائیوس آن ہوتا ہے اور بائیوس آن ہوتا ہے سب سے پہلے کمپیوٹر کے کمپوننٹس کو چیک کرتا ہے کہ یہ پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں اگر پراپر طریقے سے جب وہ کام کرتے ہیں تو چیک کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کمپیوٹر سسٹم کو کہ ہاں بھائی یہ پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ تمہیں آن ہو جانا چاہیے جیسا کہ فرض کرو آپ دیکھتے ہو کہ جب بھی کمپیوٹر سسٹم کی ریم اگر خراب ہو جائے تو کمپیوٹر سسٹم آن نہیں ہوتا تو کمپیوٹر کو آن ہوتے ہی کیسے پتا چال جاتا ہے اگر آن ابھی ہو رہا ہوتا ہے تو کیسے پتا چال جاتا ہے کہ یہ کمپیوٹر سسٹم کے یہ کمپوننٹ میسنگ ہے یہ کام نہیں کر رہی تو یہ اصل میں یہ بائیو سی سافٹ ویر ہے جو بتاتا ہے کہ کمپیوٹر سسٹم کی ریم خراب ہو گئی ہے اب تم آن نہ ہونا تو جیسے ہی کمپیوٹر سسٹم کی ریم پھر سے ہم ٹھیک کریں گے بائیو س ورک کرے گا اور وہ اپریٹنگ سسٹم کو بتائے گا کہ یہ اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے سارے کمپوننٹس ویل ہیں تو آپ جو ہے آن ہو جاؤ تو کمپیوٹر سسٹم آن ہو جاتا اور اپنی ورکنگ اپریٹنگ سسٹم شروع کر دیتا ہے تو یہ ہوتا ہے اصل میں بائیو س اب ہم آتے ہیں لفظی طور پر پڑھتے ہیں اس کو دی بیسک انپوٹ آوٹپوٹ سسٹم اسے ہم کہتے ہیں بیسک انپوٹ آوٹپوٹ سسٹم یہ اس کی فول فارم ہے اس اپ پروگرام یہ ایک پروگرام ہے دیٹ سٹارٹس ورکنگ وینڈی کمپیوٹر اس ویچڈ آن جو کہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جب ہی کمپیوٹر کو آن کیا جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم کو لوکیٹ کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی کمپوننٹس سب کو چیک کر لیتا ہے پھر آپریٹنگ سسٹم کو بتاتا ہے اور آپریٹنگ سسٹم جو ہے مین میموری میں اور لوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے مین میموری میں لوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح دوسرے کمپوننٹس میں اپنا اپنا کام وہ کرنے لگتے ہیں یہ پریفرل ڈیوائسز کو ڈیسک ڈرائیوز کو سٹارٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جب آپریٹنگ سسٹم اور سسٹم کی جتنی بھی ڈیوائسز ہیں وہ جب ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں تو بائیوز کیا کرتا ہے سارے کا سارا کنٹرول پھر اپریٹنگ سسٹم کو دیتے تھا جب جتنا بھی چیک ہو گیا مطلب کہ سارے کمپوننٹس چیک کر لیے تو کمپیوٹر سسٹم کے کمپوننٹ چیک کرنے کے بعد بائیوز کو کام کا پتا چل گیا کہ سارے کے سارے کمپوننٹس پراپر ورک کر رہے ہیں تو اپریٹنگ سسٹم جب لوڈ ہو جاتا ہے تو سارے کا سارا کنٹرول پھر اپریٹنگ سسٹم کو دے دیا جاتا ہے کہ اب بھئی یہ تمہارا کام ہے اب آگے دیکھنا میرا کام مکمل ہو گیا تو یہ عمل ہوتا ہے بائیوز بائیوز حصل میں یہ ہے کہ جب کمپیوٹر سسٹم کو آن کیا جاتا ہے تو اس کی ورکنگ کو پہلے جو سافٹوے چیک کرتا ہے وہ بائیوز ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی بائیوز کے بارے میں ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو اور کومنٹ بلو دس ویڈیو اگر آپ کوئی سوئیسے ہیں تھانکس فار بچنگ سبسکرائب فوکس گروپ اللہ حافظ